مقبول اداکارہ سونیا حسین کا کہنا ہے کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں کسی حد تک طرفداری یعنی فیورٹیزم تو موجود ہے لیکن اقربہ پروری نہیں سونیا حسین نے حال ہی میں 365 نیوز کے شو میں شرکت کی جہاں عشنہ شاہ نے ان سے سوال کیا کہ وہ نئے آنے والے اداکاروں کو کیا مشورہ دیں گی اس پر سونیا حسین نے کہا کہ شو بیز میں آنے والے بہت سارے لوگ بہانے بنا رہے ہوتے ہیں وہ مختلف دعوے بھی کر رہے ہوتے ہیں جن میں کوئی سچا ہی نہیں ہوتی ان کے مطابق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں گوری رنگت وغیرہ کو ترجیح دی جاتی ہے اس لیے دوسروں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی شو بیز گھرانے سے نہیں ہے اس لیے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا اور انہیں کام کے مواقع نہیں ملتے سونیا حسین کے مطابق ایسے لوگ کہتے ہیں کہ شو بیز انڈسٹری میں نیپوٹیزم ہے اور اسی طرح کی دوسری باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں لیکن درحقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس بات سے تفاق کرتی ہوں کہ شو بیز انڈسٹری میں فیورٹیزم موجود ہے لوگ اپنے پسندیدہ افراد کو آگے آنے کے مواقع دیتے ہیں اور طرف داری کرتے ہیں لیکن نیپوٹیزم شو بیز میں موجود نہیں اداکارہ کا کہنا تھا کہ لیکن نیپوٹیزم اور فیورٹیزم کو بہانہ بنانے والے افراد کو یہ جاننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے اگر ان میں ٹیلنٹ موجود ہے اور انہیں کام آتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں آگے بڑھنے سے نہیں روٹ سکتی سونیا حسین کے مطابق جو لوگ اپنے کام پر توجہ دیتے ہیں اور دوسروں کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے وہ اپنے مقصد پر قائم رہتے ہیں انہیں کامیابی ملتی ہے اور نئی اداکاروں کو بھی یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے اسی شو میں سونیا حسین نے بتایا کہ انہوں نے سولہ سال کے عمر میں دریچہ ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا ان کے ساتھ یاسر حسین نے بھی اسی ڈرامے میں ٹی وی پر کام کا آغاز کیا تھا سونیا حسین نے انکشاف کیا کہ انہیں پہلے اشتہار کی مد میں ایک لاکھ روپے دیے گئے کیونکہ ان کے بال بڑے تھے اور انہوں نے پہلا اشتہار بالوں کے حوالے سے کیا تھا اداکارہ نے بتایا کہ ان کی پیدائش اور پروریش سندھ کے دارول اکومت کراچی میں ہوئی ہے ان کے باو اجداد کا تعلق متحدہ ہندوستان سے تھا تقسیم کے بعد وہ پاکستان منتقل ہوئے اور وہ گھر میں اردو زبان بولتے ہیں